جی ناظرین ہم آ چکے ہیں بریک سے واپس اور ہمارے پاس ہیں سٹوڈیو میں جو جی خان، ندا عباس اور مونی خان صاحب کریم خان بھی ہے جی ہاں کریم خان صاحب تو کہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا ہاں جی ہم بریک پہ گئے تھے بات ہو رہی تھی یو اس بی سنگر کے اوپر اور جو جی علی خان صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے کیونکہ عید کا دن ہے اتنے کھانے کھانے بھی اگر ہم بریک نہیں لیں گے نا ہاں تو پیٹ خراب ہو جائے بدحضنی ہو سچی ہے بلکل تو پروگرام میں بھی جو ہے وہ ناظرین ہم تھوڑی تھوڑی بریک لے رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی تھک جاتے ہیں تو یو اس بی سنگرز پہ یہ بات کر رہا تھا کہ چند لوگ جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑے سے دن چند ماہ استاد کے پاس جاتے ہیں تھوڑا سا سیکھتے ہیں جب ان کا صاحبہ درست ہو جاتا ہے تو وہ جا کے ایک گانا ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر وہ فیم ڈھونڈنے کے چکر میں فری شوز کرتے ہیں اس نے بلالی اہودر بس کپڑے گھر سے پین کے چلے جانا ہے دو چار گانے پرفارم کر کے گھر واپس آ گیا کہ میں آنے والے وقت کا سٹار بن رہا ہوں حالانکہ ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاری مار رہے ہیں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جنون جنہوں نے بیس بیس سال آرٹسٹوں نے محنت کی ہے ان کی وجہ سے ان کا کام خراب ہو رہا ہے اور وہ یوز ہو کے ختم ہو جاتے ہیں ساہر ایک پروڈک ایسی لانچ کریں کہ اس کو کوئی دیکھے گا ہے نہیں تو وہ نیچے نیچے دو چار دفعہ لوگ یہی تاثر لیتے ہیں یار میں نے اس کو سنا ہوا ہے یار یہ یو ایس بی پہ گاتا ہے پھر وہ سال دو سال جیسے جھوٹ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ایک دن سچ جو ہے وہ سامنے آجاتا ہے تو اسی طرح وہ جھوٹ والی بار ہے تو اس طرح میرا یہ پیغام ہے آنے والے سنگرز کے لیے کہ اچھی اکیڈمیز جوائن کریں اور اچھے جس طرح الہمگرہ آرٹ کانسل ہے اور اس کے علاوہ دیگر پرائیویٹ ادارے ہیں کچھ میوزک سکھانے والے ان کے پاس جائیں اچھے استادوں کے پاس اور میوزک سیکھ کر آئے اس سے ان کا میوزک اور بہتر ہوگا وہ اچھے پرفارمر اچھے آرٹسٹ بھی منیں گے بہت بڑے آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی بڑے نام ہیں وہ سیکھ کر ہی ہیں سیکھنے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے تو میوزک جو ہے یہ تو ہوا میں گرہ ماننی ہے یہ تو ایک جادو ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے پر ناظرین یہ ایک میسیج بھی ہمیں یہاں سے ملتا ہے پہلے بھی ساری دنیا سنتی ہے انہوں نے بھی بڑے اچھی بات کی کہ لوگ اپنا بوری بسترہ جو نا سارا بیچ بوچ کے بھی لگا دیتے ہیں لیکن انہیں لگوانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کر لو یہ تم کر لوگے لیکن آپ پہلے یہ ریلائز کریں کہ آپ مارکٹ میں چل سکیں گے یا نہیں کے علاوہ اور فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جانرہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مارکٹ میں آپ کا جانرہ کیا ہے آپ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو ہیٹ کرا سکتے ہیں یا آپ نے کس ٹریک پہ کس لائن پہ چلنا آپ نے آڈینس کون سے کپچھر کرنی ہے آپ نے ہی پاپ کرنا ہے کلاسکل کرنا تو بہت سری چیزیں ہوتے ہیں تو جو بھی فیصلہ کرے دیکھ بالکے کرے کیونکہ یہ میوزک کی تھرک ایسی تھرک ہے میرے بھائی کہ یہ خاتم نہیں ہوتی جنو شنی وچھ بار میوزک کے علاوہ ہر اہا بالکل آپ نے ٹھیک کا اگر آپ مارڈلی سے ہو اگر آپ ایکٹنگ سے ہو آپ ہوسٹ ہو تو جو آپ کو ہے ایک چیز ہے آپ نے کرنا ہے تو اگر آپ محنت نہیں کرو گے بالکل آپ کی بار کی بڑی ہے جی کہ اس کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے آپ یو ایس بی سنگر ہو تو آپ جلدی ختم ہو جاتے ہو اگر آپ سیکھ کر آتے ہو تو پھر آپ نصر فتیل خان عبدہ پروین جی میڈم نور جہان جی اور جس طرح بڑے بڑے میدی حسن خان صاحب اور بڑے نام ہیں اس طرح آپ بھی لیجنڈ والی سطح پر چلے جاتے ہو اس کی ڈگریوں آپ کو میوزک کی ملتی جاتی ہیں اور آپ جو ہیں اس لیول پر چلے جاتے ہو کہ آپ کو دنیا یاد رکھتی ہے کئی آپ کو پتا ہے کئی پاپ سنگر بن سیکھے آئے آج ان کا پتا ہی نہیں ہے ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور جو سیکھ کر آتے ہیں چاہے وہ فوک کے ہوں چاہے وہ کلاسیکل کے ہوں پاپ کے ہوں راک کے ہوں میوزک کی غزل کے ہوں کسی بھی میوزک کی کسی بھی سن سے تعلق رکھتے ہوں محنت کے بغیر تو وہ نہیں آنٹ لیکن ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں کیونکہ ان کو نے محنت کی ہے اب یہ ایک پرانا گانا ہے دیکھ لیں یا ڈا ڈیش کا آتش لائی وہ بندہ جمن خان صاحب وہ دنیا سے سندھی آرٹس تھے سچے آرٹس تھے آج بھی ان کو لوگ یاد کرتے ہیں جہاں گانا آپ سنیں کہ آپ کو بندہ آ جائے گا پرانے آپ عالم ہمارے پاکستان کے لیجنڈ عالم لہات صاحب انہوں نے فوک کو اس لیول پہ لے گئے پوری دنیا فوک ان کا کاپی کرتی ہے ایک دن ایک ہمسائے ملک سے مجھے آفر ہوئی کہ آپ نے گانا کرنا ہے لنگ گیا نیراندہ پانی لب آنگے موڑا ہوتے پریت پرانی لب آنگے کارنو آوانگے جد مڑ کے پردے سو وچھڑ گئے مطرانی ٹانی لب آنگے اس کو تھا مرزا ٹائپ گانا لنگ گیا نیراندہ پانی لب آنگے موڑا ہوتے پریت پرانی لب آنگے موڑا ہوتے موڑا ہوتے پریت پردے سو وچھڑ گئے مطرانی ٹانی لب آنگے اب اس کو میں نے کرنا تھا کیا بات میں نے سوچا کہ میں اب مرزا جو ہے وہ کیا سنوں میں نے یوٹیوب کھولا اس پہ میں نے مرزا شرچ کیا مرزا تین چار لوگوں کا گایا ہوا آیا سب سے ہیٹ اور اچھا مرزا آلم لوحاد صاحب نے گایا ہوا تھا آلم لوحاد اور ہم سو سو ٹریک ریکارڈ کرتے ہیں گانا ہٹ نہیں ہوتا اور اس میں کیا تھا ایک جوڑی والا تھا ایک حرمونیم اور ایک ریدم والا ٹی چار اور چمٹا اور وہ پانچ لوگوں نے اور اس کی ویورشپ تھی کوئی اس ٹریک کی اور جہاں دنیا میں کہیں بھی آپ نام لیں ان کو لوگ جانتے ہیں کوئی شک نہیں تو شکھ کر آنے کا عمل یہ ہے کہ آپ میوزک کی کسی بھی سنت سے تلق رکھتے ہیں آپ نے سیکھا ہے آپ نے محنت کی ہے تو آپ آگے جا سکتے ہیں لوگ آپ کو یاد کریں جیسے آپ کی ایج بڑی ہوگی جیسے یہ وہ ہیں ہماری غزل کی آج جانے کی زندہ کرو جنہوں نے بلی محمد نہیں نہیں فیمیل ہے زبیدہ خانم جی تو ان کی غزل میں نے پچھلے دن سن کے رو پڑا میں نے کہا یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے وہ ایک پنجابی کا ہے عالم دوار صاحب نے کہ گئی جوان جی مرنا مرنا نے ایک ساتھ ریکارڈ ویڈیو چل رہا تھا ایک سائیڈ پر وہ آج جانے کی زید نہ کرو تو ساؤ میں ان کی جوانی کی تشویریں چل رہی تھی اور میں اندر سے آرٹیست میں رونے لگ گیا میں نے کہا آرٹیست سنسٹی وقت آس ہوتا ہے بہت سنسٹی وقت میں نے کہا یہ کیا ہستی ہے ہمارے پتہ بول رہے ہیں حواظ کیسا بول رہے ہیں تو جو جی سب آپ سے بھی دوبارہ گفشب ہم واپس آئیں گے بڑی اچھی بار ڈسکس کریں گے نیدا بتائیے کیا پلانز ہیں آپ کے انت فیوچر کیا کر رہی ہیں کوئی موویز کر رہی ہیں کوئی ڈراما کر رہی ہیں موویز کی اوفرز ہوئی ہے ایک موویز سین کر کے بھی آئیوں وہ اکٹیوبر میں ریلیز ہونی ہے سین کر رہا ہے آپ ایک موویز سوگو車 سے کہیں گے شکریق رہے ہے ایک اوپر مووویز شکریق لٹکھ رہے کہ گے سون teeth سانے پار رہے ہے خود بھی گانا ہے اس طرح ہے ہے تھوڑا سا ہے نہیں اگر یہ خانے کا تو ہر بندے کو شوق ہے کوئی کچھن سنگر ہے کوئی ڈرائیو کرتے ہوئے گاتا ہے تو اس طرح یہ ہے کہ گانا پیار نہیں ہے سب سے جس کو وہ مورک انسان ہے سور انسان بنا دیتا ہے سور رحمان ملا دیتا ہے بید ہے سارا سات سوروں کا کہ دنیا ویران ہے تاریخ مدد ہے آپ بھی شوق لگتے ہیں کہ گانے شاملے گا میں گانے کی تینیر غروب لیکن کبھی جب ہوں تو گنگنا لیتے ہیں موسیم ہے آپ بڑے اچھے موڑنے لگ رہے ہیں یہ کہ میں بڑے ایتکا ہے ناظرین تو تھوڑا سا مونی خال ہو جائے آپ بھی تھوڑا سا گنگنا لیں دے فیصلہ باد تو نے اسے فرمائی جائے اپنے آپ کو اپنے علاقے کی لکھ آئیت، فوق تریڈیشنل کچھ سنا دیں کچھ بھی لاکھے کہ کچھ نہیں بس کبھی کبار چلے جی کوئی غزل سن لی یا ہاں کچھ بھی دو بول سنا دیں بے شک یا کوئی اسی انڈینز کوئی پاکستانی کوئی سانگز ہیں مختلف آتے ہیں تو ایک ایک بلکہ کافی عرصہ پہلے سنا تھا تو وہ کبھی کبار میں گناہ لیتا ہوں وہ بڑا مشہور سا تھا آہ بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم قسم چاہے لے لو خدا کی قسم جسٹ ایک وہ سار تو وہ تھوڑا سا سنا دیتا ہوں اب آواز تو میری ایتی اچھی نہیں ہے ماشاءاللہ مستاجے کی اجازت سے آواز میری جو بھی برداشت کریں گے بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم قسم چاہے لے لو قسم چاہے لے لو خدا کی قسم بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم کم چاہے لے لیتا ہوں جب تون ہے چلوں کی طور پر تون ہے مجھے پر تون ہے کوی ریاض کی تلاش تو کتنی پر تون ہے نیدا آپ کو بھی شوق ہے کانی کو کانی کھانی ہے تو آپ بھی کھانی ہوں چلے ہجھ ساڑا ہی گائیں گے ہی ہم ہوسٹی ہی یہ گائیں گے آپ گائیں گے تو میں گاؤں گا ہوں اچھا ٹھیک ہے جی ندا سنا دے کچھ اید کا موقع ہے ہم سب کی فروائش پر تھوڑا کون سب جو جو مرضی جو آپ کا دل کرے جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اچھا گا سکتی ہیں اسی مووی کا ایک سونگ مجھے بہت پسند ہے ہاں ہاں گئیے جیئے تو جیئے کیسے بین آپ کے جیئے تو جیئے کیسے بین آپ کے لگتا نہیں دل کہیں بین آپ کے جیئے جیئے تو جیئے کیسے مجھے کوئی دے دے زہر ہس کے میں پیلوں گی مجھے کوئی دے دے زہر ہس کے میں پیلوں گی ہر درد ہر ہار میں جیلوں گے میں نے کیا ہے یہ فیصلہ جینا نہیں اب تیرے بین جیئے تو جیئے کیسے آپ شکریہ بہت شکریہ سنایا آپ کچھ سنا رہی ہیں مجھے ہوتا ہم نہ کریں اس طرح سے آپ لئے جو لوگوں سے سنتے ہیں گانے ہوں اس کو اپنا زیادہ شوق ہوتے ہیں ہم بھی مہربان قدردار چلیں ان سے لبارہ ان کی طرف بھی آجاتے ہیں سن لیتے ہیں آپ لائپ کچھ تھوڑا سا اور سنائیں میں تو دل ادھر ہی اڈاؤ رہا ہوں کچھ ساتھ میں رکھ دوں آپ کی ایک کی آواز سن کے جو جی بھائی کی گانے سن کے انسپیریشن ہر انسان کو ہوتی ہے علاقہ یہ میرا فیڈ نہیں ہے گانا نہ کبھی کوشش کی ہے یہ یہ محبت ہے آپ لوگوں کے اور انہوں کی اور سبیشل ہی میرا بھائی جو جی بھائی جو جی علیسان آپ بھائی بھی بھائی کی طرف ایک بھائی اوچھے چلوڑ وارنا اتنے بڑے گلوکار اور اتنے بڑے استاد کے سامنے بات کرنا بھی ہم لوگ تو ہی رہا ہمیں میں چیئے بھی میرا بھائی کے ساتھ میں لہا ہوتا خانس کنشوڑ آپ کا ایک ہونسلہ تھا کہ آپ نے گا لیا میں میں تو ہے ہی نہیں ہاتھ پکڑا ہو تھا کیونکہ کچھ بڑے پیٹھی ہیں تو ان کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں ایسی میں اتنا بڑا نہیں ہوں امر کی بات دیجئے میں اید کا دین ہے محول بنایا ہے تو اس محول میں کماز کا جاتو جگائی ہے ہماری چاند لگائیں جانیاں ہانیاں تمہیں سکھ کدھی رکھ سکھ پاولنا تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا ڈھولنا 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 پچھ کالے بدلانتوں سینے وچ اگلان کے لنگ گئیاں کئی برساتا پچھ کالے بدلانتوں سینے وچ اگلان کے لنگ گئیاں کئی برساتا نیند رکھو کے ٹرگیں اور سجڑاں جاگ کے تپیاں راتاں آوی جانا ستا واسطا پیار دا تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا ڈھولنا تیرے بین نہیں لگ دا دل میرا ڈھولنا آرے واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ ہماری اید کا دین جو ہے وہ بڑا مزے کا گزر رہا ہے سارے مارے لیے فنکار ہیں لیکن آپ جو گار ہیں اور میرے قریب ایٹھے ہیں بات ہے آپ کی محبت ہے آپ کو ایچی بچ کچھ سوڑا آپ بھی سنا دیں آپ بھی سوڑا دیں سوڑا دیں اس کے بعد بھی بھار بی کیورا چامپوں کا پروگرام ہے اس کی بھی تیاری کرنا ہے بہت ہے میں سوڑا دیں مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا اگر طوفاں نہیں آتا کہ نارا مل گیا ہوتا مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا خوشی سے اپنی آنکھوں کو میشکوں میں بھگو لیتا میرے بدلے تو ہس لیتی میرے بدلے تو ہس لیتی تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا اگر طوفاں نہیں آتا کہ نارا مل گیا ہوتا مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا بہت خوشی سے اپنے آدھ ایسی آپ کی آواز نہیں تو درد ہیں؟ درد ہے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا کہ اس لیے نام بھی کڑیم ہے اور درد بھی ہے درد مٹھتا ہے کریم تو درد مٹھتا ہے جناب کہ آپ لوگوں کا درد مٹھتا ہے جناب اگر کریم یہاں لگائیں تو درد مٹھتا ہے یہ آئس کریم والا کریم ہے جس سے داتوں میں درد ہوتا ہے نہیں آپ یقین سے بتا ہے آپ کے دل میں درد ہو رہا ہے دل میں درد ہو رہا ہے اور گانا سن کے واقعی کچھ یاد آگئی ہے آپ نے کھانا ہے ابھی تو چامپے اور کھانی ہیں تین دن میں دوستوں کو بھی کھلاؤں گا دوستوں کو بھی کھلاؤں گا فیملی کو بھی کھلاؤں گا کیونکہ موقع ہی ایسا ہے مجھے لگتا ہے ایک رشتے داروں کے لئے غریبوں کے لئے اور ایک گھر کے لئے مجھے لگتا ہے اپنے گھر والا مکسیم باقی تینوں باروں بار مجھے لگتا ہے رشتے داروں میں اپنا آپ ہی رشتے دار رب تو اچھا رشتے دار مجھے لگتا ہے غریب اگر میں بڑا غریب اپنا تو ہے اپنا اپنا بڑا ہی رشتے داروں میں اپنا بڑا آپ کی طرح بیشتے ہیں آپ کی طرح بیشتے ہیں کچھ بھی بیشتے ہیں آپ کی طرح بیشتے ہیں کھانا بنانا بھلانا بھلانا اید دن ہماری چھٹی پر ہوتی ہے چھٹی پر ہوتی ہے ہماری چھٹی پر ہوتی ہے آپ کی اید کیا سکتا ہے آپ کی اید کیا سکتا ہے انجل پر ہو جائے کچھ دیر پہلے ان کے ہاتھ میں ایک ٹوٹ پک تاہو میں دیکھ رہا تھا کھاتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہے مجھے سمجھ آگا ہے میں کھا کر آئی ہوں میں بھی سوال کروں گا ابھی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس گفشپ کنٹینیو رکھیں گے کہیں مجھے جائے گا دیکھتے رہے ہیں اور ہم ابھی واپس آ رہے ہیں